سات لوگوں کے سامنے سات قسم کی باتوں سے پرحیز کرو نمبر ایک غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں مت کرو نمبر دو بیمار کے سامنے اپنی صحت و تندرستی کا قصیدہ کبھی نہ پڑو نمبر تین کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار ہرگز نہ کرو نمبر چار رنجیتہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو نمبر پانچ بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سے ہمیشہ پرحیز کرو نمبر چھے یتیم کے سامنے اپنی ماں باپ کی گفتگو سے گریز کرو دینا سیکھو لیکن کوئی آپ کو استعمال کرنا شروع کر دے یہ اجازت کبھی کسی کو نہ دو محبت کرو لیکن کسی کو اس کا ناجائز فائدہ ہرگز مت اٹھانے دو بھروسہ کرو مگر کبھی اپنی آنکھیں بن مت کرو سب کی سنو لیکن ان آوازوں میں اپنی آواز کو دبنے مت دو ناکام لوگوں کی پہچان نمبر ایک ہر وقت اعتراض کرتے ہیں نمبر دو ہر معاملے میں خود کو حق دار سمجھتے ہیں نمبر تین ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں نمبر چار دوسروں کے بارے میں صرف باتیں کرتے ہیں نمبر پانچ اپنی ناکامیوں کا الزام ہمیشہ دوسروں کو دیتے ہیں نمبر چھے تبدیلی سے ڈرتے ہیں چاہے ان کے اندر کی ہو یا باہر کی نمبر ساتھ اپنی سوچ کو مکمل سمجھتے ہیں لیکن خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھتے نمبر آٹھ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں دوسروں سے علم چھپاتے ہیں نمبر نو سمجھتے ہیں ان کو سب معلوم ہے دوسروں کی ناکامی پر ہمیشہ خوش ہوتے ہیں سبر ایمان کی بنیاد ہے اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے سچائی قرآن پاک کی زبان ہے آجزی ہمیشہ کامیابی کی کنجی ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے وقت دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں مگر ان کی قیمت کا تب پتا چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں تین لوگ کبھی نہ بھولا جس نے مشکل میں ساتھ دیا جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا اور جس نے مشکل میں ڈالا جنت میں چھے چیزیں نہیں ہوگی نمبر ایک موت نہیں ہوگی نمبر دو نین نہیں ہوگی نمبر تین حسد نہ ہوگا نمبر چار نجاست نہیں ہوگی نمبر پانچ بڑھاپا بھی نہیں ہوگا اور نمبر چھے داڑی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑی کے جوان ہوں گے حضرت علی شیرِ خدا نے ارشاد فرمایا چھے چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا نمبر ایک اپنی قسمت کی نمبر دو اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی نمبر تین اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگیگی نمبر چار بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی نمبر پانچ غیر کے سامنے اپنے دوست کی نمبر چھے رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی چار خطرناک قتل نمبر ایک زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے نمبر دو خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے نمبر تین جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے اور نمبر چار شک کرنے سے رشتوں کا بھی قتل ہوتا ہے حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں نمبر ایک امیروں کی محفل نمبر دو عورتوں کی صحبت اور نمبر تین جاہلوں سے بحث جس عورت کی زندگی میں شادی کے بعد بھی مسیبت و پریشانی رہتی ہو تو وہ گھر میں لگا تار تین دن تک بدھ جمعہ رات اور جمعہ نماز فجر کے بعد اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف اور اکتالیس مرتبہ صورت فاتحہ پڑھ لے اور دل سے دعا کرے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اسے پریشانی سے نجات مل جائے گی اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر کچھ بھی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں اپنی سوچ کو بدلو آپ کی دنیا بدل جائے گی جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس یقین جانے سب کچھ ہے کبھی کبھی کچھ نہ جاننے میں ہی بھلائی ہوتی ہے کچھ چیزوں کی آگاہی انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے کوئی تمہیں زیادہ یاد کر رہا ہو تو اس وقت یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ تمہیں عجیب سی بیچینی ہونے لگتی ہے ایسا وقت بھی آتا ہے جب رہنے کے لیے تنہائی سب سے اچھی جگہ ہوتی ہے جب ہم اپنے اوپر ہو رہی تنقید کو بغیر غصہ کیے برداشت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم صحیح معنی میں تعلیم شافتہ اور پختہ ذہن ہو چکے ہیں کبھی کبھی حالات کے چابق اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تہاشا چاہنے والے کے الفاظ غم آدمی کو اکل مند بنا دیتا ہے بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کام کرنے پر رازی کر لے آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپارٹ ہوتے ہیں جب غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو ہر بار زندگی شب بہرات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی سبر ایمان کی بنیاد ہے اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے سچائی قرآن پاک کی زبان ہے آجی کامیابی کی کنجی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے کبھی کبار زندگی میں ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جہاں اپٹیٹ ہو جاتے ہیں جہاں آپ لفظوں کا سہارا چھوڑ دیتے ہیں وہاں پھر آپ کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے اچھا ایسی ہی ہوگی اچھا میں نے تو ایسا کیا کیا اچھا ایسی ہی کیا ہو گیا فقط اچھا ہو یا برا اللہ پاک کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا برای اندرہ لا تک ملتا ہے اچھا برای اندرہ برای اندرہا ہے موسیقی